ڈلی کوڑے کے امبار میں ہیں تو ایم سیڈی کے سکولوں کا بھی حال بے حال ہے پیرنٹس پریشان ہیں ان کے بچوں کے پڑھائی نہیں ہو رہی لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ڈلی کا ایم سیڈی سکول ٹیچر اندر ہے لیکن گیٹ پر تالہ لگا ہے مدے میل کی گاڑی بھی گیٹ پر کھڑی ہے لیکن جن کے لیے یہ کھانا تھا وہ اپنے گھروں میں ہیں ان بچوں کو پڑھنا ہے لیکن یہ پتا نہیں کہ سکولوں پر لگے یہ سرکاری تالے کب کھلیں گے آپ لوگ کوئی میٹنگ اٹھنگ ہے ہم لوگ آئے تھے آپ کو بھی بولا تھا آپ بھی ہم کی کو بولا ہے سر نے کہ دس بجے آنا ہے کل بچے باپس کر دیئے میں دو تین گھنٹے یہاں بیٹھے بھی انتجار کر رہا ہے پھر بچے بولے کہ سرک مجھے کھانا لے لینے دو کھانا ہی باپس کر دیا کھانا ہی باپس کر دیا پورا پھر کھانے والا چلا گیا میڈے میل بیلو تھا کل دل میں کھانا کھانا کھایا تھا بولو اس میں بولو آجا کیا نام ہے تمہارا شیوام چھوٹی کیوں ہوئی بولو پتہ نہیں ہے سر جی تھوڑے بتاتا ہے پتہ چھوٹی کیوں ہے شیوام بولو اس میں بولو یہ پتہ ہے ہڑتا ہے بولو اس میں بولو اب آجاتی اس میں بولو آجا تمہارا نام کیا ہے نتین پڑھنے آئے ہو چھوٹی ہے آج تو پڑھتا ہے کون جی کلاس میں چھوٹی آج دس مجھے بلائے تھے آج تو ہڑتال ہے پتہ نہیں دو تاریخوں بولے تھے آنے پہلے دس مجھے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہیں شاید ابھی ہڑتال کا یہ مطلب نہیں پتہ انہیں پتہ ہے صرف ایک بات کہ اسکول کے چھوٹی ہو گئی ہے کیوں ہوئی ہے پتہ نہیں اس کے لئے کون ذمہ دار ہے پتہ نہیں لیکن ان کا جو بھوشیا اس وقت بننا تھا اس پر کچھ سوال ضرور پڑے ہو گئے یہ دلی کی کلندر کلونی ہے عام طور پر دن کے اس وقت یہاں بچوں کی آوازیں نہیں سنائی دیتی سارے بچے سکول جو گئے ہوتے ہیں لیکن آس تو ہڑتال ہے یہ ایک کلندر کلونی ہے چاہاں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھگل کے ایم سی ڈی اسکول میں جاتے ہیں پوروی دلی نگر نگم شکشہ ویباک کا اسکول ہے نسرین اس بچے کی ایک کوپی ہے جس میں اس نے جما کری کا حساب لگایا ہے جوڑ گھٹا کا حساب لگایا ہے لیکن شاید اس بچے کو نہیں پتا کہ سرکاری جوڑ گھٹا میں اس کی اسکول بند ہو گئی ہے اس کے اسکول کے ٹیچر ہٹال میں ہیں اور بچے اپنے محلنے میں کھیل رہے ہیں جن بچوں کو ابھی اسکول جا کے پڑھائی کرنی تھی وہ کچھ مسکان کی طرح چھوٹی چھوٹی دکان کھول کے بیٹھے ہو ہیں اور اپنا وقت بتا رہے ہیں انہیں کلاس میں جانا تھا پڑھنا تھا آگے بڑھنا تھا اور ایک سندر وہیشوے کے سپنے دیکھنے تھے یعنی ان گلیوں سے نکل کر کھولے آسمان کی طرف بڑھنے کے لیکن اسکول میں ہرتال ہے اسکول نہیں گیا کوئی بچہ چھوٹی ہے یا ہرتال ہے چھوٹی کیا ہے تمہیں پتا ہے ہرتال کیا ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی کسی کی چھوٹی ہوتی ہے ہماری 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 اور ٹیچر کہا رہے تھے اپنے گھر پہ اپنے گھر اپنے گھر چھوڑے چھوڑے بچے ہیں جنہیں صرف اتنا پتا ہے کہ ہرتال کا مطلب چھکٹی ہوتی ہے پیچروں کو جنہیں کئی مہینے سے کنخا نہیں ملی وہ سکول تو آئے ہیں لیکن پڑا نہیں بچے اپنے گھروں میں یہ وقت جو کہ انہیں اپنا بھوشے بنانے میں لگانا تھا کچھ ایسے ہی برباد ہو رہا ہے کچھ ایسے ہی برباد ہو رہا ہے